ایک سال گزر گیا یہ زندہ ہے مر گیا ہے رابطہ ہی نہیں کسی کے ساتھ اب کیا کیا جائے پریشانی بہت ہے دیکھیں اس کی صورتیں ہوتی ہیں اولاً اس میں سستی کوتہ ہی بہت ہوتی ہے آج کے دور میں ایسی چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں پتہ لگانا ممکن ہوتا ہے پتہ لگا لیا جاتا ہے وہ کوشش نہیں کرتے ادھر ادھر گئے اور بس مایوس ہو کے بیڑھ گئے اگر بھرپور کوشش کی جائے تو بعض وقت پتہ چل جاتا ہے تو اگر اپنے طور پر مکمل کوشش کر لی کسی طور معلوم نہیں ہوا اور اگر معلوم ہو گیا مر گیا ہے تو ظاہر سے باتیں پھر تو اس کی عدد ہوگی اور اس نے اگر عدد گزر چکی ہے تو ایک الگ معاملہ ہو جائے گا اگر معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ مر گیا زندہ ہے کیا ہوا کہاں گیا تو اب اس صورت میں شہر کے سب سے بڑے مفتی کے پاس جانا ہوگا جو عالم البلد ہے وہ شہر کے سب سے بڑے عالم ہیں ان کے پاس جانا ہوگا وہ ان کے حوالے سے چار سال تک ان کو حکم دیں گے کہ وہ رکیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا پھر وہ نکاح ختم کریں گے اور اس کو عدد میں بیٹنے کا حکم دیں گے پھر اس کے بعد اس کا کہیں اور نکاح ہو سکے گا اب بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تین چار سال کے بعد آتے ہیں اور ملا نہیں ہوتا تو پھر اب ان کو جب چار سال کا حکم دیا ہے تو پریشان ہوتے ہیں اب جسے ایک سال یہ بتا رہے ہیں تو ابھی جو ان کے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے ان کے پاس چلے جائیں جبکہ وہ مفتی ہوں اہل علم میں سے ہوں واقعی تو پھر ان کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا فی الحال جو نا خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے طور پر تو ابھی کیا کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ اصل کام قاضی کا ہے لیکن قاضی اسلام چونکہ موجود نہیں تو پھر شہر کا سب سے بڑا جو عالم ہوتا ہے مفتی صاحب جو واقعی فتوہ دیتے ہیں جو معروف جو سوالے سے جو مفتی ہو جس کو اہل علم ہو جو جزاک اللہ